مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا ام شانتی آج چھے فروری دوہزار پائیس اویقت بابا دادا کے مدھو مہاوکے سنیں گے جس کی ریوائز ڈیٹ ہے چھے جنوری انیس سو نپے تو آج کی اویقت مرلی کی سار ہے خولی ہنس کی پریبھاشا تو بہت پریم اور اکاغرتہ سے سنتے ہیں بابا کے اویقت مہاوکے آج گیان ساگر باب خولی ہنسوں کا سنگٹھن دیکھ رہے ہیں خولی ہنس ارثات سوچھتہ اور وشیشتہ والی آتمائیں سوچھتہ ارثات من وچن کرم سمبند سرو میں پویترتہ پویترتہ کی نشانی سدا ہی سفید رنگ دکھاتے ہیں آپ ہولی ہنس بھی سفید وصردھاری ساف دل ارثات سوچھتہ سوروپ ہو تن من اور دل سے سدا بے داغ ارثات سوچھ ہو اگر کوئی تن سے ارثات باہر سے کتنا بھی سوچھ ہو ساف ہو لیکن من سے ساف نہ ہو سوچھ نہ ہو تو کہتے ہیں کہ پہلے من کو ساف رکھو ساف من و ساف دل پر صاحب راضی ہوتا ہے ساتھ ساتھ ساف دل والے کی سرو مراد ارثات کا منائیں پوری ہوتی ہیں ہنس کی وشیشتہ سوچھتہ ارثات ساف ہے اس لیے آپ برہمن آتماوں کو ہولی ہنس کہا جاتا ہے چیک کرو کہ مجھ ہولی ہنس آتما کی چارو ہی باتوں میں ارثات تن من دل اور سمبند میں سوچھتہ ہے بابا کہتے ہیں اس کی چیکنگ کرو سمپون سوچھتہ و پویترتہ یہی اس سنگم یگ میں سب کا لکش ہے اس لیے ہی آپ برہمن سو دیوتاؤں کو سمپون پویتر گایا جاتا ہے صرف نروکاری نہیں کہتے لیکن سمپون نروکاری کہا جاتا ہے سولا کلا سمپن کہا جاتا ہے صرف سولا کلا نہیں کہتے لیکن اس میں سمپن گاین آپ کے ہی دیوتا روپ کا ہے لیکن بنے کب کب بنے دیوتا بابا کہتے برہمن جیون میں و دیوتا جیون میں بنے بننے کا سمیں اب سنگم یگ ہے اس لیے چیک کرو کہ کہاں تک ارثات کتنے پرسنٹیج میں سوچھتہ ارثات پویترتہ دھارن کی ہے کیونکہ بننا تو ہم کو سنگم پر ہی ہے بہاں تو ہم کو تیار ہو کر پہنچ نہیں ہے ستیگ میں تو بابا کہتے تن کی سوچھتہ ارثات سدا اس تن کو آتما کا مندر سمجھ اس سمجھ سے سوچھ رکھنا ہے اپنے تن کو بھی باڈی کو کلین رکھنا ہے کہ یہ آتما کا مندر ہے جتنی مورتی شریشت ہوتی ہے اتنا ہی مندر بھی شریشت ہوتا ہے تو آپ شریشت مورتیاں ہو یا سادھارن ہو بابا نے پھر سے پرشن پوچھا کہ آپ شریشت ہو یا سادھارن ہو برہمن آتمایں سارے کلپ میں نمبر ون شریشت آتمایں برہمنوں کے آگے دیوتائیں بھی سونے تلے ہے اور برہمن ہیرے تلے ہے تو آپ سبھی ہیرے کی مورتیاں ہو کتنی اونچی ہو گئی اتنا اپنا سومان جان اس شریر روپی مندر کو سوچھ رکھو سادھا ہو لیکن سوچھ ہو اس ویدھی سے تن کی پویترتہ صدا روحانی خوشبو کا انوہب کرائے گی ایسی سوچھتہ پویترتہ کہاں تک دھارن ہوئی دےہ بھان میں سوچھتہ نہیں ہوتی لیکن آتما کا مندر سمجھنے سے سوچھ رکھتے ہو اور یہ مندر بھی باپ نے آپ کو سنبھالنے اور چلانے کے لیے دیا ہے اس مندر کا ٹرسٹی بنایا ہے آپ نے تو تن من دھن سب دے دیا نا تو ابھی آپ کا تو نہیں ہے میرا کہیں گے یا تیرا کہیں گے پھر سے بابا پوچھ رہے بابا کہتے ہیں اگر مجھے ہی دے دیا تو پھر کس کا ہے میرا یا تیرا تو ٹرسٹی پن سوتا ہی نشٹو موہا ارثات سوچھتہ اور پویترتہ کو اپنے ملاتا ہے موہوں سے سوچھتہ نہیں لیکن باپ نے سیوہ دی ہے ایسا سمجھ تن کو سوچ پویتر رکھتے ہونا وہ جیسے آتا ویسے ہی چلاتے رہتے ہو بابا کہتے ہیں سوچھتہ بھی روحانیت کی نشانی ہے ایسے ہی من کی سوچھتہ یا پویترتہ اس کی بھی پرسنٹیج دیکھو پہلے تن کا دیکھا اب بابا کہتے ہیں من کا دیکھو سارے دن میں کسی بھی پرکار کا اشد سنکلپ من میں چلا تو اس کو سمپون سوچھتہ نہیں کہیں گے من کے پرتی باپ دادہ کا ڈائریکشن ہے کہ من کو میرے میں لگاؤ وہ وشو سیوہ میں لگاؤ من منہ بھو اس منتر کی صدا سوچھتی رہے اس کو کہتے ہیں من کی سوچھتہ و پویترتہ اور کسی طرف بھی من بھٹکتا ہے تو بھٹکنا ارثات اسوچھتہ اس ویدی سے چیک کرو کہ کتنی پرسنٹیج میں سوچھتہ دھارن ہوئی وستار تو جانتے ہو نا اور بابا کہتے ہیں تیسری بات ہے دل کی سوچھتہ اس کو بھی جانتے ہو کہ سچائی ہی صفائی ہے اپنے سوہ انتی ارث جو بھی پرشارت ہے جیسا بھی پرشارت ہے وہ سچائی سے باب کے آگے رکھنا تو ایک سویم کے پرشارت کی سوچھتہ اور دوسرا سیوہ کرتے سچی دل سے کہاں تک سیوہ کر رہے ہیں اس کی سوچھتہ اگر کوئی بھی سوارت سے سیوہ کرتے ہو تو اس کو سچی سیوہ نہیں کہیں گے تو سیوہ میں بھی سچائی صفائی کتنی ہے بابا کہتے ہیں یہ بھی چیک کرو کوئی کوئی سوچتے ہیں کہ سیوہ تو کرنی ہی بڑھے گی جیسے لوقک گورنمنٹ کی جیوٹی ہے چاہے سچی دل سے کرو چاہے مجبوری سے کرو اور چاہے البیلے بن کے کرو کرنی پڑتی ہے نا تو بابا کہتے ہیں کیسے بھی آٹھ گھنٹے پاس کرنے ہی ہیں ایسے اس آلمائٹی گورنمنٹ دوارہ جیوٹی ملی ہوئی ہے ایسے سمجھ کے سیوہ کرنا اس کو سچی سیوہ نہیں کہا جاتا جیوٹی صرف نہیں ہے کہ لیکن برہمن آتماؤں کا نیجی سنسکار ہی سیوہ ہے تو سنسکار سوطہ ہی سچی سیوہ کے بینا رہنے نہیں دیتے تو ایسے چیک کرو کہ سچی دل سے ارثات برہمن جیون کے سوطہ سنسکار سے کتنے پرسنٹیج کی سیوہ کی بابا کہتے ہیں اتنے میلے کر لیے اتنے کورس کرا لیے لیکن سوچھتا اور پویترتا کی پرسنٹیج کتنی رہی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن نیجی سنسکار ہے سو دھرم ہے سو کرم ہے اور چوتھی بات بابا کہتے ہیں سمبند میں سوچھتا اس کا سار روپ میں وشیش یہ چیک کرو کہ سنتشتتہ روپی سوچھتا میں کتنے پرسنٹیج میں ہے سارے دن میں بھن بھن ویرائٹی آتماوں سے سمبند ہوتا ہے تین پرکار کے سمبند میں آتے ہو کون سے ایک برہمن پریبار کے دوسرا آئے ہوئے جگیاسو آتماوں کے اور تیسرا لاؤکی کا پریبار کے اور بابا کہتے ہیں انہی لوگوں کے سمبند میں آتے ہو تینوں ہی سمبند میں سارے دن میں سویم کی سنتشتتہ اور سمبند میں آنے والی دوسری آتماوں کے سنتشتتہ کی پرسنٹیج کتنی رہی یعنی کہ آپ بھی ان سے کتنے سنتشت رہے اور دوسرے بھی آپ سے کتنے سنتشت رہے یہ دونوں چیزیں چیک کرنی ہے تو بابا کہتے سنتشتتہ کی نشانی سویم بھی مند سے ہلکے اور خوش رہیں گے اور دوسرے بھی خوش رہیں گے اور اے سنتشتتہ کی نشانی کیا ہے سویم بھی مند سے بھاری رہیں گے بابا کہتے ہیں اگر سچے پرشارتی ہیں تو بار بار نہ چاہتے ہو بھی یہ سنکل پاتا رہے گا کہ ایسے نہیں بولتے ایسے نہیں کرتے تو اچھا یہ بولتے تھے یہ کرتے تھے یہ آتا رہے گا البلے پرشارتی کو یہ کبھی بھی نہیں آئے گا یعنی کی اس میں بابا کہتے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو سچ میں محنت کر رہا ہے پرشارت کر رہا ہے اپنے آپ کو پیور بنانے کا وہ بچہ کبھی بھی یہ نہیں بولے گا اس کو یہ یاد رہے گا کہ ایسے نہیں بولنا ایسے نہیں کرنا یہی اچھی بات ہے بابا نے جو منع کیا ہے وہ ہم کو نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس کو یہ آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا کہ سامنے والا ایسے بولتا تھا یہ کرتا تھا میں بھی کروں گا نہیں بابا کہتے ہیں وہ صحیح اور غلط کو پہچان پائے گا ٹھیک ہے وہ ایسا نہیں کرے گا بابا کہتے ہیں لیکن جو الویلہ پرشارتی ہوا کیئر لیس ہوا انس کو یہ باتیں کبھی بھی یاد نہیں آئیں گی بابا کی سمجھانے یاد نہیں آئے گی وہ پرشارتی یہ آئے گا انس کو بابا کہتے ہیں یہ بوجھ خوش رہنے نہیں دے گا اس کو ہلکہ رہنے نہیں دے گا ٹھیک تو سمبند کی سوچتہ ارثات سنتشتتہ یہی سمبند کی سچائی اور صفائی ہے اس لیے آپ کہتے ہو سچ تو بٹھو نچ ارثات سچا سدہ خوشی میں ناچتا رہے گا تو سنا ہولی ہنس کی بھر بھاشا بابا کہتے سمجھ میں آئی اگر ستتہ کی سوچتہ نہیں ہے تو ہنس ہو نہیں ہو تو چیک کرو سمپن اور سمپون کا جو گائن ہے وہ کہاں تک بنے ہے اگر ڈراما انوسار آج بھی اس شریر کا حساب مابت ہو جائے تو کتنی پرسنٹیج میں پاس ہوں گے وہ ڈراما کو کہیں گے تھوڑا سمجھ ٹھہرو یہ تو سوچ کر نہیں بیٹھے ہو کہ چھوٹے چھوٹے تو جانے والے ہیں ہی نہیں بابا کہتے ایسے تو نہیں سوچ کے بیٹھے ہو آپ ایور ریڈی کا ارث کیا ہے بابا کہتے بتاؤ سمجھ کا انتظار تو نہیں کرتے کہ ابھی تو دس گیارہ ورش تو ہیں ہی بہت کر کے دو ہزار کا حساب سوچ تے ہیں لیکن سرشتی کے وناش کی بات الگ اور اپنے کو ایور ریڈی رکھنا الگ بات ہے بابا کہتے اس لیے یا اس سے نہیں ملانا دونوں باتوں کو آپ میں ملانا نہیں کیونکہ بھن بھن آتماؤں کا بھن بھن پارٹ ہے اس لیے یہ نہیں سوچو کہ میرا ایڈوانس پارٹی میں تو ہے ہی نہیں یا تو میرا وناش کے بعد بھی پارٹ ہے بابا کہتے کوئی آتماؤں کا ہے لیکن میں ایور ریڈی رہو پھر چاہے بیس ورش زندہ رہو کوئی حرزہ نہیں لیکن ایسے ادھار پر نہیں رہنا میں تو ابھی میری تو ابھی عمر کوئی چھوٹا ہوں ابھی تو میں اور جی ہوں گا بابا کہتے نہیں سب آتماؤں کا پارٹ الگ الگ ہے سب کا رول الگ ہے کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے آپ کو اس ادھار پر نہیں رہنا ہے اس کو کہتے ہیں ہولی ہنس گیان ساغر کے کنٹھے پر آئے ہو نا تو آج ہولی ہنس کی سوچھتہ سنائی پھر وشیشتہ سنائیں گے تو بابا کہتے وشیشتہ پھر سنائیں گے تیچس کو چیک کرنا آتا ہے نا تیچس کو وشیش سمرپت ہونے کا بھاگ ملا ہوا ہے چاہے پر وشیشتہ سمرپت ہیں پھر بھی تیچس کا وشیش بھاگ ہے کام ہی یاد اور سیوہ کا ہے چاہے کھانا بناتی یا کپڑے دھولائی کرتی وہ بھی یگ سیوہ ہے وہ بھی جیوان پرتی سیوہ کرتی ہو پر بیتی والوں کو دونوں طرف نیبھانا پڑتا ہے آپ کو تو ایک ہی کام ہے نا ڈبل تو نہیں ہے جو سچائی اور صفائی سے باپ اور سیوہ میں سدا لگے رہتے ہیں انہیں کوئی اور محنت کرنے کی اوشکتہ نہیں پڑتی ہے سنایا تھا یوگ یکت ہو کر روحانی سے آوہن کرتے ہو تو جگیا سو 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 ہی بڑھتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا تو من سدا ہلکا رکھو کسی پرکار کا بوجھ نہیں رہے کسی بھی پرکار کا بوجھ ہے چاہے اپنا چاہے سیوہ کا چاہے سیوہ ساتھیوں کا تو کیا سو نا سرو روحانی پرابتیاں ہے ہی برہمنوں کے لیے تو کہا جائیں گی ادھکار ہے آپ لوگوں کا ادھکار کوئی چھین نہیں سکتا اچھا سرو ہولی ہنسو کو چاروں اور کے سچے ساحب کو راضی کرنے والے سچی دل شریش آتم کو سدا سویم کو ever ready رکھنے والے نمبر ون بچوں کو سدا اپنے کو گائن یوگ سمپون اور سمپن بنانے والے باپ کے سمیپ بچوں کو سدا اپنے کو امول ہیر تل انوحب کرنے والی انوحب آتم کو باپ دادا کا یاد پیار اور نمست ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی بابا میچھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اور بابا مہاراشتر گروپ سے بات چیت کر رہے ہیں تو بابا ان سے پوچھتے ہیں سدا خوش حال رہتے ہو خوش حال ارثات بھر بور سمپن خوش حالی سویم کو بھی پریے اور کو بھی پریے لگتی ہے جہاں خوش حالی نہیں ہوتی اسے کانٹو کا جنگل کہتے ہیں تو آپ سب کی جیون خوش حال بن گئی ہے اور چال کون سی ہو گئی بابا پوچھ رہے ہیں بابا کہتے کون سی چال ہے ارثی کلا والی فرشتوں کی چال ہو گئی تو حال بھی اچھا اور چال بھی دنیا والے ملتے ہیں تو حال چال پوچھ تے نا تو آپ کا کیا حال چال ہے حال ہے خوش حال اور چال ہے فرشتوں کی چال دوروں ہی اچھے ہیں بابا کہتے خوش حالی میں کوئی کانٹے نہیں آئیں گی پہلے کانٹوں کے جنگل میں جیون تھی ابھی بدل گئی ابھی پھولوں کی خوش حالی میں آ گئے سدہ جیون میں دیو گنوں کے پھولوں کی فلو واری لگی ہوئی ہے دیو گنوں کے گلدستے کا چتر بناتے ہے نا وہ دیو گنوں کا گلدستہ کون سا ہے آپ ہو نا یا کوئی دوسرے کوئی اور ہے بابا کہتے کانٹوں کا کبھی گلدستہ نہیں بنتا پھولوں کا گلدستہ بنتا ہے صرف پتے ہی ہوں گے تو بھی کہیں گلدستہ ٹھیک نہیں تو آپ سویم دیو گنوں کا گلدستہ ارثات خوش حال ہو گئے جو بھی آپ کے سمپرک میں آئے گا اسے دیو گنوں کے پھولوں کی خوش بو آتی رہے گی اور خوش حالی دیکھ کر کے خوش ہوں گے شکتی کا بھی انुبھ کریں گے اس لیے آج کل ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بگیچے میں جا کر پیدل کرو تو خوش حالی اوروں کو بھی شکتی حالی بناتی ہے اور خوش ملاتی ہے اس لیے آپ لوگ کہتے ہو تو ایور ہیلڈی ایور ویلڈی اور ایور ہیپی یہ آپ کا جنم صد ادھکار ہے یہ ادھکار آپ کو تو مل گیا نا بابا کہتے ہیں مل ہے سب بچوں کو کہتے جنم صد ادھکار ہے چاہے شریر بیمار بھی ہو تو من تندرست ہے نا من خوش تو جہان خوش اور من بیمار تو شریر پیلا ہو جاتا ہے بابا کہتے ہیں من ٹھیک ہوگا تو شریر کا روگ بھی محسوس نہیں ہوگا ایسے ہوتا ہے نا من کی ستھی کے اکورڈنگ شریر بھی رییکٹ کرتا ہے تو بابا کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس خوشی کی خوراک بہت بڑی ہے دوائی اچھی ہوتی ہے تو بیماری بھاگ جاتی ہے آپ کے پاس جو خوشی کی خوراک ہے بہ بھگا دیتی ہے بھلا دیتی ہے تو من خوش جہان خوش جیون خوش اس لیے ever healthy بھی ہو ویل بھی ہو اور happy بھی ہو بابا کہتے جب سویم ہو تب دوسروں کو challenge چاہے کیسی بھی آتما ہے لیکن ہے تو ایک ہی پریوار کے آتما روح میں ہم سب بھائی بھائی نہیں ہے تو بابا کہتے جس کو بھی دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ ہمارا ہی بھائی ہے ہمارے ہی پریوار کا ہے پریوار میں بھی کوئی نزدیک کے ہوتے ہیں کوئی دور کی ہوتے ہیں لیکن کہیں گے تو پریوار کہیں نا تو جیسے باپ رہم دل ہے باپ سے یہ ہی مانگتے ہیں کہ کرو رہم کرو تو آپ بھی کریں گے رہم کریں کریں گے نا کیونکہ باپ سمان نمیت بنے ہوئے ہو برہمن آتما کو کبھی بھی کسی آتما کے پرتی گھرنا نہیں آسکتی رہم آئے گا گھرنا نہیں آسکتی کیونکہ جانتے ہیں کہ چاہے کنس ہو چاہے جرا سندھی ہو چاہے راون ہو کوئی بھی ہو لیکن پھر بھی رہم دل باپ کے بچے گھرنا نہیں کریں پریورتن کی بھاونا رکھیں گے کلیان کی بھاونا رکھیں گے پھر بھی اپنا پریوار ہے پروش ہے پروش کے اوپر کبھی گھرنا نہیں آتی سب ہی مایہ کے وش ہیں تو پروش کے اوپر دیا آتی ہے رہم آتا ہے بابا کہتے جہاں گھرنا نہیں آئے گی وہاں کروڈ بھی نہیں آئے گا جب گھرنا آتی ہے تو جوش آتا ہے کروڈ آتا ہے اور جہاں رہم ہوتا ہے وہاں شانتی کا دان دیں گے داتا کے بچے ہو نا تو شانتی دیں گے نا اچھا تو بابا نے جاتے ہوا ہمیں وردان دیا کہ گیا خزانے دوارہ مکتی جیون مکتی کا انुफव کرنے والے سرو بندhan مکت بھاو گیا خزانے دوارہ مکتی جیون مکتی کا انुफव کرنے والے سرو بندھ مکت بھاو گیا رتنوں کا خزانہ سب سے شریش خزانہ ہے اس خزانے دوارہ اس سمیں ہی مکتی جیون مکتی کی انبھوٹی کر سکتے ہو گیانیتو آتما وہ ہے جو دکھ اور اشانتی کے سب کارن سماپت کر انیکہ انیک بندھنوں کی رسیوں کو کاٹ کر مکتی وہ جیون مکتی کا انبھو کرے انیک ویرث سنکلپوں سے وکلپوں سے اور وکرموں سے صدا مکت رہنا یہی مکت اور جیون مکت عوستہ ہے اور آج مرلی کا سلوگن ہے وشو پریورتک وہ ہے جو اپنی شکتیشالی ورطیوں سے وائیو منڈل کو پریورتن کر دے وشو پریورتک وہ ہے جو اپنی شکتیشالی ورطیوں سے وائیو منڈل کو پریورتن کر دے اوم شانتی